پیچھے والے ایک بار کہنے ہیں سبحان اللہ یہ آواز ہے یہاں کی محبتوں کے ساتھ پہلی بار آئے ہیں اپنی آواز آپ سنا دیں محبت سے کہنے ہیں سبحان اللہ مطلعہ حاضر کرتا ہوں کہ طالبِ خُل دیکو طالبِ خُل دیکو طالبِ خُل دیکو طالبِ خُل دیکو خُل دیکو خُل دیکو اہا آئے 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 زندہ باز زبادہ اچھی شعری میاری کلام جو اپنا تشخص اور اپنی پہچان ہے میں پڑھتا ہوں ملاہدہ کریں سمجھنے میں دیکھا دوگی تو بعد میں سمجھنے دیجئے گا مطلعہ بڑی سی سکالت کا شکار ہوا ہے تالبِ خُل دیکو خُل دیکو خُل دیکو طالبِ خُلد کا خُلد مطلب ہے خُلد کا استیارہ نہیں چاہیے طالبِ خُلد کا استیارہ نہیں چاہیے طالبِ خُلد کو خُلد مطلب ہے خُلد کا استیارہ نہیں چاہیے طالبِ خُلد کو خُلد مطلب ہے 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 خُلد کا استیارہ نہیں چاہیے مسئلہ آ گیا عید کا دوستو چاہیے چاند تارا نہیں چاہیے مسئلہ آ گیا عید کا دوستو مسئلہ آ گیا عید کا دوستو مسئلہ آ گیا عید کا دوستو چاہیے چاند تارا نہیں چاہیے مسئلہ آ گیا عید کا دوستو موسیقی اب ہاں سے ایک اشیق سوئی ہے اور خُل آپ لوگوں نے جتنا چڑھانا تھا چڑھا دیا چار پانچ خُل چڑھائے ہیں تو چار پانچ چادر کی ضرورت نہیں ہے حالہ حضرت کہتے ہیں ایک ہی چادر پاکھن ہے جب تک وہ سیدھا نہ ہو تو چادر بھی چڑھا کے مزار بنا ہی دی اب خُل بڑھ رہنے ہیں یہ جو خُل کا برادہ بنا کے پھیکتے ہیں اسے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اب ایک شیر پڑھتا ہوں یہاں سے وہاں تک حرابی بولے گا اب یہاں سے سننے کا ماحول پیدا کر دیجئے میں پڑھنے کا ماحول بنا رہا ہوں مسئلہ عید کا آ گیا دوستو مسئلہ عید کا آ گیا دوستو کہ ناز کیوں میں کسی کا اٹھاؤ بھلا سامنے میں میں نے اشارہ اُدھر کیا نہ ایک طرف اٹھاؤ بھلا ناز کیا میں کسی کا اٹھاؤ بھلا سر کہیں اور کیوں میں جھکاؤ بھلا مل گیا ہے نبی کا سہارا مجھے مل گیا ہے نبی کا سہارا مجھے مل گیا ہے نبی کا سہارا مجھے اب کسی کا سہارا نہیں چاہیے مل گیا ہے نبی کا سہارا مجھے اب کسی کا سہارا نہیں چاہیے اب کسی کا سہارا نہیں چاہیے مل گیا ہے نبی کا سہارا مجھے مل گیا ہے مل گیا ہے نبی کا سہارا مجھے اب کسی کا سہارا نہیں چاہیے مل گیا ہے نبی کا سہارا مجھے مل گیا ہے مل گیا ہے ہو چکا ہے مکمل توافہ رم اور بلند آواز سے ہوتا یہ ہے کہ جلسہ جو لوگ سجادتے ہیں وہی لوگ سب کام کرتے ہیں سبحان اللہ وہی لوگ سجادتے ہیں پیشے والے یہاں کے بہر آباد کے نہیں کہ بہر آباد کتنے لوگوں کے ہاتھ اٹھا کر بتا رہے ہیں ٹھیک ٹھیک اسی لئے وہ لوگوں کو شکتے ہیں یہ روایت چلیں گے کہ جہاں جلسہ ہوگا وہی کا آدمی بولے گا یہ جلسہ یہاں کا نہیں ہے جلسہ میرے غریب نواز کا آیا انہوں نے سجا دیا ہے جلسہ اگر آپ چاہتے ہیں غریب نواز کا جلسہ ہے تو ہر آدمی بولے ہو چکا ہے مکمل توافہ رم ہو چکا ہے مکمل توافہ رم اب چکا ہے مکمل توافہ رم اب چکا ہے مکمل توافہ رم اب چکا ہے مکمل توافہ رم ایک حرم سے ہی گھر کی طرف رخ کرو حج میں ایسا خسارہ نہیں چاہیے ایک حرم سے ہی گھر کی طرف رخ کرو ایک حرم سے ہی گھر کی طرف رخ کرو کند آب آج ہے آشان آشان بہت بڑی بات ہے کہ ناتھ کے اچھے شیر آپ کو صند ہے ورنہ آج کل ناتھ کا اچھا شیر کہاں لگ سنتا ہے کیا بات ہے سلیمان بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے شبحان اللہ یہ نئی ٹین کا آدمی ہے جہرہ باد والے یہ نہ سکیں اب ایک شیر سنویے ادارے ہر جگہ چلتے ہیں اور چلنا چلے ہیں قرآن ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے لیکن قرآن اگر سنی صحیح لفیدہ سے پڑھیں گے آپ کو سنی ہوگی اگر رابزی خارجی دھیاونا سے پڑھیں گے تو وہی ہوگا ایک شید محبتوں کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ اور محبت سے یا رسول اللہ مل گیا ہے قوے کا سہارا مجھے اب کسی کا سہارا نہیں چاہیے مر گیا ہے قوے کا سہارا مجھے جس جگہ علفت مصطفی نہ ہو 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 آخرت کی جہاں پر کمائی نہ ہو جس میں عشق نبی کی پڑھائی نہ ہو جس میں عشق نبی کی پڑھائی نہ ہو مجھ کو ایسا ادارہ نہیں چاہیے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ سالک مسلکِ اعلی حضرت مسلکِ اعلی حضرت فیضانِ اعلی حضرت الحاج مبارک حسین مبارک نعرہِ تکبیر نعرہِ سالک مجھ کو ایسا ادارہ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر میرے ساتھ دلیئے مجھ کو ایسا ادارہ مل گیا ہے نبی کا سہارا مجھے اب کسی کا سہارا نہیں چاہیے مل گیا ہے نبی کا سہارا مجھے اللہ اللہ مدینِ کی شام و سہر اللہ اللہ مدینِ کی شام و سہر اللہ اللہ مدینِ کی شام و سہر اپنے آخری شیئر پر رہا ہوں اس کلام میں ماؤں تیار کر دیجئے مکمل تیار ہو جائے انشاءاللہ اگلے کلام سے مکمل رنگ میں آپ بھی ہوں گے ہم بھی ہوں گے اللہ اللہ مدینِ کی شام و سہر اللہ اللہ مدینِ کی شام و سہر دل نشی ہے بہت حسن تیبہ نگر اللہ اللہ مطین کی شام و سہر دل نشی ہے بہت حسن تیبہ نگر سبز کمبت کا جلوہ ہے پیش نظر اور کوئی نظارہ نہیں چاہیے سبز کمبت کا جلوہ ہے پیش نظر اور کوئی نظارہ اور کوئی نظارہ سامنے والے مشکرہ سے رہیے سندی کو سلا دیا کیا اور کوئی نظارہ نہیں چاہیے سبز کمبت کا جلوہ ہے پیش نظر اس کے احمد میں کن کر مچنے لگا اس کے احمد میں کن کر مچنے لگا کلمہ تیبہ کن کر مچنے لگا اس کے احمد میں کن کر مچنے لگا اور فرد ادب میں وہ کہنے لگا کہ پڑھ گئی ہے پڑھ گئی مجھ پشاہ امم کی تظر پڑھ گئی مجھ پشاہ امم کی تظر اب کسی کا اشارہ نہیں چاہیے پڑھ گئی مجھ پشاہ امم کی تظر نات کہتا ہوں ان کی رضا کے لیے اے مبارک حبیب خدا کے نات کہتا ہوں ان کی رضا کے لیے نات کہتا ہوں ان کی رضا کے لیے اے مبارک شہ امبیاء کے لیے اے مبارک شہرہ سن لیں خدا کے لیے اے مبارک شہرہ سن لیں خدا کے لیے شہرتوں کا منارہ نہیں چاہیے شہرتوں کا منارہ نہیں چاہے پھل گیا ہے نبی کا سہارا مجھے پھل گیا ہے پھل گیا ہے نبی کا سہارا مجھے